صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیاون انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیلئے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برطن ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو باون انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخانے میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برطن اور نیزہ لے کر چلتے تھے پانی سے آپ طہارت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ترے پن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو برطن میں سانس نہ لے اور جب پخانے میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوے اور نہ داہنے ہاتھ سے سنجا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چوون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عوضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے نہ داہنے سے طہارت کرے نہ پانی پیتے وقت برطن میں سانس لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچپن حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھون دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھپن عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں لیکن مجھے دو پتھر ملے تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا تو میں نے خوشک گوبر اٹھا لیا اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستاون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھاون عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں آزا کو دو دو بار دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو انسٹھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر انہیں دھویا اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور گہنیوں تک تین بار دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر پانی لے کر ٹخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 160 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی